تلنگانہ کے انیس یو آئی کارکنوں نے الزام آیت کیا کہ سریندھی اور گرونانک تعلیمی اداروں نے یونیورسٹیز کے نام پر ہزاروں طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کیا انیس یو آئی کارکنوں کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت کے ہی یونیورسٹی کے نام پر طلبہ سے بھاری فیس وصول کی گئی اس کے خلاف انیس یو آئی نے آج تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتہ اندرارڈی کی قیامگاہ کے قریب شدید احتجاج کیا اور دونوں غیر قانونی اداروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا تو وہیں ادھر دوسرے جانب پولیس نے ان احتجاجیوں کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتخل کیا انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے بل کو گورنر نے مزید تفصیلات طلب کرتے ہوئے واپس بھیج دیا جبکہ سریندھی اور گرونانک تعلیمی ادارے کے طلبہ سے غیر قانونی طور پر فیس وصول کر رہے ہیں